اور یہ میرے پاس دو سندے ہیں کتنی سندے ہیں بھائیہ ذرا ادھر فیکس کرو کتنی سندے ہیں دو سندے ہیں ہاں ایک میرے ابھی بات پوری ہونے تھے بات میں خود دکھا ہوں گا یہ جو سندے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے نئی دلی سے سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے الحمدللہ میں حافظو یہ اس مدرسے کی سندے اہل سندے کی میرے پاس دو سندے ہیں ایک حفظ کی ہے اور دوسری عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی سرکاری مدرسے کی سندے چاہیے لوہیہ دکھا دو ناوک ختم ہو گیا ہو گیا ہو گیا سیئے سیبکہ بیٹھیں آپ لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیقان محترم میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے آپ نے اس بات پہ اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور کتنی سیلو علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں ہزاروں کتابیں مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدْهُ مِّنَ النَّارِ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَعْيِ فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدْهُ مِّنَ النَّارِ جو میرے اوپر جھوٹ ماندیں وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوالِ صحابہ اور عیمہ سے نہ ہوتی ہو اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی مطبر کتابیں ہیں حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری مطبر کتابیں ہیں اسی طریقے سے اصولِ مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہلِ سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا قَاطَبَ هَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو عالموں سے کرو یہ قرآن کا حکم ہے اور آپ چونکہ قارشہ مادرت چاہتا ہوں آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے کہیں آپ نے دو چار کتابیں وردو کی پڑھلی ہوں گی اور یہ ڈپلومہ ہے جو آپ نے لے لیا اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں قارشہ آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلومہ کرتے ہیں لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے یہ عالم کی سند نہیں ہے آپ لوگ نہیں بولیں یہ کتاب ان کو دے دیجئے اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ لوگ دیکھئے حالہ اور سمجھئے اگر ہم چونکی اہل سنت و جماعت سے ہیں ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے اور یاد رکھئے یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہیں کہ جن کو آپ برائلوی کہے کر کے نظر انداز کر دے ان کا انتقال آٹھ دس سو تیراسی ہجری میں ہوا گویا تقریباً چار سو سال پہلے کی یہ کتاب ہے یہ چار سو سال پہلے گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے ترجمہ پڑھ رہا ہوں عبارت وہ پڑھ دے پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا اب آگے میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہی سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمپلہ ہوں ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچہ نہ ہو ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگا ہو سکتا ہے اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لبو لہجہ اختیار نہیں کریں گے اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے رشیدیہ اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفاد دس سو تیراسی ہجری ہے یہ چودہ سو چھالیس ہجری چل لہا ہے آپ لوگ گل لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے آلہ حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ اس وقت کی کتاب ہے اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی محتبر نہیں تو فید دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے کن کی باتیں محتبر ہوں گے اس لیے میں نے کہا اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے قرآن سے میں نے آیتِ قریبہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباعثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سنگ ہے جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلومہ کیا تو یہ ہم نے کیسے جانا کیسے اس کو جانا آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارش میں پڑھنے والے طلبہ سند حاصل کرتے ہیں آپ نے وہ سند حاصل کی میں الحمدللہ تقریباً دھائی درجن کتابوں کا رائٹر ہوں ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث مفتی اور مبلغ اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر زائے تھوڑی کروں گا میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لئے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارو لولو میں جانا ہے الجامت الاسلامیہ رونہی میں راک بھی خطاب کرنا یو پی کے اندر تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں اپنا بھی انہوں نے یہ سنت پیس کی یہ عالم دین نہیں ہیں اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے مناظرہ کے لئے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے یہ ہم نے نہیں تیقیہ ہے یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے تو جو آٹھ شرطیں آپ کی ہیں آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ آٹھ شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے وہ یا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں تو آپ نے ایک یونورسٹی سے جا کے کیوں مانگا آپ نے بھی تو رسول پاک کے اقوال کی مخالفت کی ہم دار العلوموں میں جا کر کے رسول پاک کا علم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں اور آپ کہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں فرق یہ ہے علم میں ہم علم مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں دار العلوموں میں جہاں پہ واقعی رسول پاک کا علم پڑھایا جاتا ہے اور آپ جا کر کے یونورسٹی سے صرف سند لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فن مناظرہ کے اصول سے آگاہ نہیں ہیں اگر ہیں تو ان آٹھ شرطوں کے بارے میں بتائیے یہ قرآن اور حدیث میں شرط اے کہاں مذکور ہیں جس کو آپ نے ہمارے پاس ارسال فرمایا ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ کتاب پھر میں بھیجواتا ہوں ان سے کئی عبارت پڑھ کر کے بتائے یہ شرط ہے کی نہیں اور یہ کتاب معتبر ہے یا نہیں اور اس کتاب کے مصنف کو یہ معتبر مانتے کی نہیں اگر مانتے ہیں تو اس کے بارے بھی بتائیں اور نہیں مانتے ہیں تو کیوں اس کی بھی وجہ بتا دیں کتاب حاضر کیجئے شفیق صاحب پھر لے جائیے آپ مجھے سند لائے یہ کتاب نہیں آپ کتاب کیوں بار بار ہماری منزل کے بغیر نہیں لائے جائے گی کتاب کو اگر رکھی ہے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں کتاب بات کی بات ہے لائے سند لائے جائے گا شروع کریں بہی ہیں آپ لوگ مجھے شور گل نہیں درہا جلدی کام ختم آپ بھی بیٹھیں بہی جائے کام کر رہا خلال واقع ہوگا جلدی کام کر رہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ حضرات ابھی آپ نے ہمارے فریق مخالف کو سنا تو خوش اس میں خلاف عدب باتیں مجھے لگیں مجھے تو لگیں بتا نہیں آپ کو لگیں کہ نہیں لگیں جیسے کہ بار بار لفظ جاہی کا استعمال کرنا آپ کے لئے اور بھیک مانگنا تو یہ اخلاف سے گیروہی باتیں بھیک مانگنا جاہل کہنا اگر نعوذ باللہ منزالک ہم اگر جاہل ہوتے تو مناظرہ نہیں کرتے ہم نے آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا وہ قرض آپ کے اوپر بھاقی ہے آپ نے جواب نہیں دیا اور رہی بات اس کی مناظرے کی کتاب کی تو یہ ایک عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ مخلوط بھی ہے مشکوک بھی ہے اس کا لکھنے والا عالم معصوم نہیں ہے یا اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ہمارا اصل جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل سکتے تو منع کر دیجئے پھر اس کتاب پر بات ہوگی اور اگر قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں تو اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیجئے گا کلیر بات ہے قرآن اور حدیث قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث رسول اللہ کی کتاب ہے ہم ایسی کتابوں کو ان کے بعد مانتے ہیں اگر قرآن کہیں دکھائیں جب قرآن میں نہیں حدیث میں تو اس میں کہاں سے آگیا اور رہی بات دوسری بات جس طرح سے میں نے سند دکھائیں دو تو مفتی صاحب کو اپنی سند دکھانی چاہیئے تھی کہ میری یہ سند ہے تو جواب تو یہ تھا میری سند دیکھیں لیکن مفتی صاحب نے اپنی نہیں دکھائی دوسری بات مفتی صاحب نے کہا کہ سب اردو کا ڈپلومہ ہے صحیح سے ان کو اردو پنڈی بھی نہیں آتی ہے وجہ کیا ہو عربی اور اردو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربی اردو کا ڈپلومہ ہے تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اپنی سند دکھاتے دوسری بات قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ایک عالم کی لچھوئی جس میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط کیسے یقین کر لے ہم اس پر یا تو آپ یوں کہہ دے کہ قرآن حدیث پر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر اس کتاب پر بات ہوتی ہے اگر یقین ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرے نا قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیوں نہیں کرتے آپ لیجے مرمان صاحب کتنے ٹائم ہمارا بات دو بھی پانچ منٹ ہے نا ہو گئی بات ابھی نہیں بھی نہیں ابھی پانچ منٹ ہے ہمارے ہمارے پانچ منٹ ہے بھی جی افسرہ ہماری اکمار اطلاع بھائی جی پبلہ مختی صاحب سے میں مزایش طنگو آرز کروں گا یہ بھی آپ نے مناظرہ رچھی دیا کہ وہ یواز رکیش کیا ہے تو اس میں یمبغی بہتر بھی مناسی بھی ہے یمبغی کا معنی پبلہ مختی صاحب اعتائید کرے نہیں تھی وجود نہیں اس کا معنی لازم ہے ضروری ہے اور صند جسے ابھی پبلہ مختی صاحب نے برمائے یہ ہیتام چارسو برس پرامی آپ کے جو مولیق مسلمی ہیں حضرت علماء عرشی عمد چونپوری عمد عمد عزی ان کا زمانہ چارسو برس پہلے گا ہے اس سے پہلے جی تو کیا اہل سلولت اس سے پہلے لیت ہے یا اس سے پہلے مناظریں نہیں ہوتے اور اس کو اپرشنے جائیں یہ جو اسطلاحات ہیں مناظر اسطلاحات یا فق تفسیر قصور تفسیر فق قصور فق جتنی بھی اسطلاحات ہیں یہ سب اسطلاح ہیں زمانہ نمہی کی نہیں حتی کہ حضرت صحاب کلام اللہ علیہ بجمعی حتی دور تابعی کی بھی اسطلاح ہیں برس یہ کچھ ہے کچھ اسطلاح نہیں ہیں تو سمعجی چارسو برس پہلے حیر سنت نہیں تھا چارسو برس پہلے مناظر نہیں ہوتے تھے بہتر ہے کہ علم میں ہم کیا اللہ دوسری چیز علم کا تعلق سنت سے نہیں ہوتا کتنے لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے داخل کی سنت لے بیٹھ ہیں لیکن یقین انس کو نسل عربی عبارت خانی نہیں آدھی تو جہاں آپ مطیس صاحب حجمہ انجام دے گئے ہیں اس جو سنت حاصل کرتے ہیں اچھے نمرات ملتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی عطا صلاحیت نہیں ہوتی عبارت خانی پر ان کو قدرت نہیں ہوتی ہے تو صرف سنت ہی ہے برابر 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 ہے جو آپ نے فرمائی علم ہے علم میں برابر ہونا ضروری اس سے ہم اتفاع کرتے ہیں کہ علم میں برابر ہونا مناسب ہے بہتر ہے ضروری واجب نہیں ہے کیا کوئی شخص اگر آئے دوسرے مذہب سے تاندو کرنے والا وہ اپنے مذہب کا نمائنداد نہیں ہے لیکن وہ مذہب اسلام پر اتراز کرتا ہے تو کیا علم کی زمیں جاگی نہیں ہے مناسب یہ مناسب تو ابھی میں نے جسے مغائل اس نے فرمایا کہ مغائل اور ہے مناسب اور ہے تو قرآن مجید میں کھیں پر مناسب تاز کرنے ہی سکتا ہے جہاں کہیں ہی بات کہ مانت آ رہی ہو یہ کہیں پڑھ پرانی مجید میں مناسب کا ذکر نہیں انتیاج کا ہے ہاج کا ہے ٹائم ہوگی ہوگی نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ میرے پاس آ جائیں یہ آپ نے میرے پاس ان حضرات کے ذریعہ پہنچ آیا آپ نے ان کو دیا مجھے دیا اب تو یہ جو شرطیں آپ نے لکھی ہیں صوفی اسلام بورٹ کی طرف سے تو ماشاءاللہ ان کے ذریعہ مجھے مل گئی آپ میری تحریر کو یا میری دی ہوئی کتاب کو مت مانیں لیکن جو آپ نے لکھ دیا ہے اسے تو مانیں گے ان سے کہیے کہ یہ عبارت کیا عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں چھیک چلیے یہ لیجئے چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دی یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے میری نہیں ہے قاری صاحب پڑھ کر اسے سنائیں اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا بات آگے بڑھے گی بڑھے گی ٹھیک ہے آپ لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ نے لکھ دیا بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ ترجمہ یہ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہ ہرگز اس وقت تک جدہ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوزے کوسر پر نہ پہنچ جائے یہ حدیث اسنات کے اعتبار سے صحیح ہے سن لی آپ لوگ نے لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر خود انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بھی پڑھ کر سنائی ہے اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب عالم نہیں لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے مصبائی صاحب ہیں تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ صحیح الاسنات لفظ ہے یا صحیح الاسنات اگر ہاں کہیں تو پھر میں گفتگو کروں اور اگر نہ کہیں تو پھر میں آگے گفتگو کروں وہ صحیح الاسنات لفظ ہے یا صحیح الاسنات ایک منٹ بات میری پوری ہو جانے لیے صحیح الاسنات باقاعدہ ریکارڈ ہے اور اس کو آپ صحیح الاسنات پڑھیں یا صحیح الاسنات دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث موتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی تو آپ نے خود ہی لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لیے اگر حدیث کو ماننے کے لیے سند ضروری ہے تو کیا آپ کو ماننے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا یہ میری تحریر نہیں ہے تو آپ حدیث رسول کے لیے سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سند کا مطالبہ نہ کریں آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی ماننے جس میں سند ہوگی تو الحمدللہ میں علم علاہ ہوں میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی اس لیے کہ اگر آپ کے نزدی کوئی حدیث بغیر سند کے محتبر نہیں تو میرے نزدی کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائی محتبر نہیں ہو سکتا اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے خود آپ کے بغل میں مسوائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے اس لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں میں الحمدللہ قوت حافظہ صحیح رکھتا ہوں میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اگر اس کا کہ یہ بے عدوی کر رہی ہے میں قرآن پڑھ کر سنا قرآن نے فرمایا تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر لوگوں کی بے عدوی کی ہے پہلے اس کا جواب دیجئے کی کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنانا بے عدوی ہے اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا تو غلط پڑھنے کی بنیاد پر کیا آپ نے ایمہ محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک نے کہا جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی مخالفت کی اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث کا مگر امام بخاری امام زہبی علامہ حجر ابن حجر اسکلانی جیسی شخصیت ہیں اس لیے انہوں نے جو شرط یمبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مناسب کے معنی میں ہو ٹھیک ہے لیکن یمبغی کا معنی صرف مناسب ہی نہیں آتا ہے صاحب رد المحتار خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی جو سعدات کرام سے ہیں الحمد للہ ہم سعدات کا جو احترام کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھئے تو معلوم ہوگا میرے آلہ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا گول بالے میرے سرکاروں کی یہ سرکاروں سے کس کو مراد لیا سعدات مارہرا سعدات بلگرام سعدات کالپی ہم لوگ الحمد للہ ان کا احترام جلو جان سے کرتے یہ تاپک نہیں ہے لیکن علامہ ابن آبدین جو سعدات میں سے ہیں انہوں نے تحریر فرمایا کہ یمبغی کا معنی صرف یستحبو نہیں ہوتا ہے اس کا معنی یجبو بھی آتا ہے یجبو کا معنی ہوتا ضروری ہے تو وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند نہیں مسترد عالم نہیں تو اب مجھے آپ سے جبریہ مطالبے پر کوئی اسرار نہیں ہے آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سند نہیں دی الحمد للہ میری سند خود یہ مفتی شہداد صاحب ہیں اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں آپ کے بنگلور میں کرناٹک میں آپ کے رامپور میں آپ کے مراداباد میں آپ کے آسام میں کیرلا میں کشمیر میں افریقہ میں امریکہ میں میرے ہزاروں شاگرد میری سند ہیں جو کتاب و سندت کی روشنی میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ آئیے اور آپ بھی آئیے یہ مزید اتمنان کے لئے دار علم علیمی جمد شاہی جو مبلغ اسلام علامہ عبد العالم میر کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور آپ نے مدینہ منورہ سے خط لکھ بھیجا تھا کہ تم لوگ مدرسہ قائم کرو میں گنبد خضرہ کے سائے میں دعائے نیمشبی کر رہا ہوں اس ادارے میں الحمد اللہ میں نے پڑھا اور سن انیس سو نوے میں فارغ ہوا اور اس وقت سے آج تک حدیث تفسیر فقہ وصول فقہ مناظرہ وصول مناظرہ وصول حدیث وصول فقہ کی کتابیں منطق فلسفہ کی کتابیں پڑھاتا آ رہا ہوں اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ میری سند ہیں یہ سب پڑھے ہوئے علماء ہیں جو مستند ہیں اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک لائبریڈی ہے میری یہ سند ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی فوٹو اگر لینا چاہیں تو فوٹو بھی لے سکتے ہیں ہاں البتہ میں اپنی سند خود پڑھ کر کے سناوں تو آپ لوگوں کو زیادہ اتمنان ہوگا اور ساتھی مطابع کروں گا کہ قاری صاحب حافظ ہی کی جو سند ہے صحیح دھنگ سے پڑھ کر کے سنا دیں تو حفظ کی جو سند ہے کم از کم وہی وہ پڑھ کر سنا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں وہ عربی سند کو جو حاصل کیا ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں میں اپنے اپنے مختبو قتم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سنا کی جگہ سنا پڑھ دیا غلط پڑھا ہے تو یہ پڑھنے کی غلطی سب سے پہلے مفتی صاحب نے کی ہے ہماری سند میں یہ لکھا ہوا ہے عرب جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ انگلیش پڑھنے والے ہیں وہ اس کا فوٹو لے لیں انہوں نے کیا کہا تھا اردو کا ڈیپلومہ کیا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے عرب تو پہلی غلطی مفتی صاحب کی ہے یہ سند موجود ہے تو پہلی غلطی تو مفتی صاحب نے کی دوسری غلطی ہم سے ہو گئی ایک غلطی ان سے ہو گئی تو چلو ایک ہم سے ہو گئی بات تو برابر ہو گئی دوسری بات اگر رہی بات عربی عبارت پڑھنے کی تو یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ اس پہ اعراب لگا دیں میں کر رہے تو کتاب لے جاؤ پڑھ یہ چھوٹ طریقہ مناظرہ یہ ہے تو آپ اس پہ اعراب لگا دیں میں ابھی بات پڑھ دیتا ہوں لیکن ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے دلائل ہمارے پاس بھی ہیں اور الحمد اللہ ایک سوال کے دو دو جواب ہیں اور دس دلائل لیکن یہ بحث جو اپنے اصل موضوع پر نہیں آرہی ہم لوگ آئیت شرائط مناظرہ تیہ کرنے کے لئے مفتی صاحب بار بار سنت مانگے جا رہے ہیں ہم نے سنت بھی بکھا دی بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ میں عالم کے سامنے مقابلہ کروں مناظرہ کیونکہ میں کا جواب نہ دے سکے یا اپنے موقع پر دلائل پیش نہ کر سکے ہم عالم نہیں اور اگر آپ سوالوں کے جواب دے دی تو ہم عالم ہیں یہ غلطی مفتی صاحب کی آپ دکھا دیجئے سند میں انہوں نے اردو کا ڈیپولوما کا عربی ہے تو سبتہ تلسہ نہیں اور جذباتی لبن ہے اس لئے کہ جذبات میں دوسری طرف ہو جاتا ہے اور مفتی ہو جاتا ہے شکر پزر بودھتا جاتا ہے تو غلطی صاحب سے جذبات وہ اپر طرف اور جس صنعب کے قاجم سے فرمائے صحیح اصنات کے بجائے اصنات کے دیاء تو ایک رسول اللہ کو جھوٹ پاننا یہ صحیح اصنات یا اصنات کہنے میں آتا صلی اللہ علیہ وآلی 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 غلط چیز کی نزبت نہیں کی گئی ری مفتی صاحب جو یہاں پر صنعب کا ذکرہ ہے وہ صنعب کیا مذہر ہے یہ صنعب جو مذہر سے دی جاتی ہے کہ وہ صنعب اس نے کس سے روایت کیا تو یہ کس میں چین ہوتی ہے جو کسل سل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سند تو کیا جو سند ہے کہ یہ نہیں اس سند کی مانم میں ہے وہ سند کیا ہے اس سلسل کلام کو رسول اللہ وآلی 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 تک پہنچھا آیا تھا کہ انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا تو اب کیا بیش میں ہے کیا ان میں سے ہر رابی کے لئے سمت ضروری کہ 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 چلئے آپ سکر دکھائیے اس میں کہ رسول اللہ وآلی 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 کی بات تو آبی بڑھانے کہا تھے صرف ایک حدیث یاد ایک حدیث یاد برمای بل لگو عنی ورم آیا کہ تم پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات تم تکو جو دین پہنچا دو تو اگر کسی کے پاس ایک حدیث رسول ہے وہ بھی کیا ہے آگے منتقی کر سکتا ہے اب اس کو روایت کرنے والوں میں وہ بھی آگے 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 ہر آگے سند طلب کی جائے جب آپ سند پیش کرو کر تب ہم آپ کی از بھار کو مانے لیں عدالت یہ ضروری ہے لیکن اس طریقے سند بکھانا نہیں ضروری ہے اور اب میں نے عرص کیا تھا کہ مناظر رسی دیا چار سپرس پہلے اس طریقے سند پر نہیں مطالبا ہوتا تھا ٹی کے مقصد آپ کہنا ہے ہم اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہمیں علم میں ہم پر رسی ہونے سے یقین ہو جائے تو بالکل من پر رجوع جو ہے من پر رجوع ہر جہد سے مساواق کا تحاقب ہو ہی نہیں سکتا جنت آپ کو علم ہے اتنا ان کو علم ہے کسی کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے کسی کو کہیں کہ کوئی کسی سے بہتر ہے کسی معاملہ کو اس کسی سے کم ہے تو تھوڑا خط پر رائے جائے گا میرے ازرشی جو ان چیزوں کو نظر انداس کیا جائے جو عظم مقصد شرائطی مناظرہ کی طرف آئے جائے اور مہتر سا آپ جذباتی باتیں نہ کریں آپ نے فرمایا کہ بھیک حامل جائے ہو تو اگر جا کے اقزام دے تو محضر حاصل کر لینا بھیک مامنا ہے تو یہ بڑی محضر سے آز کروں گا کہ یہ بھیک شایر آپ نے نہیں مانگی ہو اس لیے کہ آج جو مدرس جو ایڈر ہیں جہاں پر تنگھائیں لیتی ہے تو اس کے لیے مداری سے محضر نہیں کافی بلکہ اس کے لیے جو لفنو بڑھ ہیں اس سے دم دینا ہوتا ہے پھر گورنمن سے وہاں بھی ستر نہیں ہوتی ہے تو بھی تو ہر مانگتا ہے شاہدہ پڑے معذب سے کہ یہ آپ نے کیا ہو گا اور معصر تو بہتا حاصل ہے اس لیے آپ ایڈر ہی مدرس میں کیا خدمت اچام ٹیرر ہیں تو ہر کوئی کرتا بہتا ان صدقوں میں عبدالعش کرلو مقصد اپنا قضل خامت اس سے بہت گلند ہے تو یہ جذباتی بات ہے بھی مانتے ہو یہ نہیں ہو نہیں چاہی نہیں تو صدقوں میں کیا ہو گیا ہو گیا چل بسم اللہ الرحمن الرحمن حضرات میں شروع سے بہت ہی محذب لفظ استعمال کرتا آ رہا ہوں چونکہ میں منصب مناظر سمجھ رہا ہوں میں نے اپنی گفتگو میں ایک بار بھی اپنے مخاطب کو تم اور تو کہہ کر اب تک نہیں بلایا ہے کل انا ان ی ترش ہو بی ما فی ہر گھڑے سے وہی ٹپکتا ہے جو گھڑے میں ہوتا ہے ہمارے بدرگوں نے ہمیں محذب گفتگو کا سلیقہ عطا کیا ہے اور اپنے مخاطب کو اس کے درجے کی اعتبار سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے بل خصوص میدان مناظرہ میں تو ایسا لفظ استعمال کرنا یہ خود علم کی ایک طرح سے توہین ہے میں نے بھیک ماغنے کا لفظ اگر کسی اور کے لئے استعمال کیا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے خود میں نے اسے پہلے اپنے لئے بھی استعمال کیا کہ فرق یہ ہے آپ نے کسی یونیورسٹی میں ماغی اور میں نے دار العلوم سے علم دین مصطفیٰ کے لئے بھیک ماغی تو یہ تو میں پہلے ہی اپنے لئے اعتراف کر چکا اس لئے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآل وصحبی وسلم کی حدیث مبارک اور قرآن کریم کے فرمان پر یقین کامل لگتا قرآن کریم فرماتا اگر نہیں علم ہے تو علم والوں سے پوچھو ان سے جا کر علم کی بھیک مگو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے رسول پاک فرماتے ہیں انما شفاع الہی اسوال جہالت ایک مرض ہے اور اس کا علاج علم کی بھیک مانگ لینا ہے سوال کبانا ہی ہوتا مانگ لینا تو اس میں میں نے آپ کی یا کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے وہ تو میں خود اپنے لئے بھی تسلیم کرتا رہی بات الفاظ کی غلطی کی عربی اور عربک آپ کسی بھی عدیب سے جا کر پوچھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اردو زبان میں عربک نہیں عربی بولا جاتا ہے انگلیش زبان کے استعمال کا طریقہ الگ ہے عربک بھی صحیح ہے اور عربی بھی صحیح ہے جبکہ حضرت مصباحی صاحب نے فرمایا کہ اگر انہوں نے غلطی کر دی تو نظر انداز کر دیجئے یا رسول اللہ اگر یہ ان کی غلطی کے لئے نظر انداز کرنے کی بات مجھ سے کرتے ہیں تو اگر حضرت امیر موابیہ سے ایسی بات ہو گئی تو ان کی غلطی کو نظر انداز کون کرے گا یہ ان کے بقول ان کے بقول اس لیے کہ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے امیر موابیہ کی مولا علی کی شان میں گستاخی بدتمیزی بتائیے ایک صحابی رسول کے لئے لفظ بدتمیزی لفظ گستاخی کیا یہ استعمال ایک بندہ مومن برداشت کر سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی حضرت کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر بھی صحابہ کی شان ہیں وہ چھوٹ بولتے ہیں الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت کی محافظت کرنے والے ہیں اس میں حضرت امیر موابیہ کے لئے کیا کیا لفظ استعمال کیا گیا تو اگر آپ سے کوئی خطہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نظر انداز کرنا چاہیے حضرت سیدنا امیر موابیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہزاروں کتاب میں ہزاروں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حق حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور حضرت امیر موابیہ رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے میں خطائے اجتہادی ہوئی اور خطائے اجتہادی کرنے والا ایک ثواب پاتا ہے اور صحیح اجتہاد کرنے والا دو سواب پاتا ہے ایک منت ہماری خلط مبس ہو جائے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اگر وقت پورا ہو گیا تو میں اپنی بات ختم کر دیتا ہم ایک 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 میری بات پوری ہو بہت مغالتہ دیتے ہیں چونکہ علم ہیں ہم کو پتا ہے مکتی صاحب ایسا ہے اگر میری بات ختم جزبات مصبائی صاحب مکتی تک ایک بات جزبات میں آ کر کے کوئی گفتگو نہیں کرتا اپنے معاملے میں رہی بات سن لیں آپ میری بات سن لیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے مولانا مصبائی صاحب نے جو کہا ہے کہ ان باتوں کو ایک طرف رکھ کر کے ان سے غلطی اگر ہو گئی سند ان کے پاس نہیں ہے تو ان سب کو نظر انداز کیجئے تو آپ لوگوں نے بھی جان لیا قاری صاحب مستند عالم نہیں ہیں اور ان کے اندر عربی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور پھر اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اب اس وقت ان کے معامل کی گزارش پر میں گمتگو آگے بڑھاتا ہوں اور پھر اس سلسلے میں جو آپ حضرات نے فرمایا تھا کہ شرائط مناظرہ میں سب سے پہلی چیز موضوع مناظرہ ہے تو اب چونکہ مناظرے کا چیلنج فریق مخالی کی طرف سے آیا تھا اس میں انہوں نے اپنا عنوان دیا ہے علامات منافقت والد یزید معاویہ بن ابو بن ابی سفیان یہ ہے موضوع مناظرہ اب اس سلسلے میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مجموعی صاحب آپ کی گزارش پر اور جو موضوع مناظرہ ہے اب اس پر آپ گفتگو فرمانا چاہیں تو دلِ ماشا آپ گزارش آگے باتھیں ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں ان کے کہنے سے میں نے عربی عبارت نہیں پڑھی پانچ ملٹ اور میرے کہنے سے انہوں نے اس جملے پر اعراب نہیں لگا اگر مفتی صاحب عالم ہوتے تو اس پر اعراب لگا دیتے تو اس کا پتہ یہ ہے کہ یہ عرفی مفتی ہیں حقیقی مفتی نہیں ہیں نمبر انہوں نے عرب نہیں لگا یہ ویڈیو چل رہا ہے دوسری بات بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات انہوں نے کہا کہ قاری احمد حسن کے معاون مناظر نے کہا کہ قاری احمد حسن کی غلطی کو نظرانداز کر دیا جائے ٹھیک ہے تو مفتی صاحب کے جملے تھے جب قاری احمد حسن کی غلطی کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے تو امیر معاویہ کی غلطی کو نظرانداز کیوں نہیں کیا جا سکتا کہا سب کے سامنے یہ کہا آپ لوگ گواہ ہیں کے نہیں بھئی یہ ہمیں مفتی صاحب سے لکھوا دیجئے کہ امیر معاویہ کی غلطی بس مناظرہ ختم لو بھئیہ اتنا لکھوا دیں کہ امیر معاویہ کی غلطی جو جملہ مفتی صاحب نے کہا اس کو لکھ دیں مفتی صاحب نہیں نہیں کاغل دو بات پوری ہو گئی نہیں ابھی نہیں ہمارا ٹائم جلگا لیک اتنا ٹائم دھوڑی لگتا ہے آپ کے تو بار سنسل لگتا ہے جو جملہ مفتی صاحب نے کہا اس کو لکھوا لیں پرینٹا پر میں لکھئی لکھئی ہاں دلیویز کیا کام بس 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 لکھائی لکھائی ہاں ہو گئی ہمارا ٹائم پورا ٹائم نہیں نہیں ابھی ہمارا ٹائم لکھوالا ٹائم ہم اپنے ٹائم میں لکھوالا ٹائم ہم اپنے ٹائم میں لکھوالا ٹائم نہیں ہم اپنے ٹائم دے رہنگے دیکھ میری باس ٹھیک ہے میں اپنے ٹائم مفتی صاحب کو دیتا ہوں چلو بسم اللہ الرحمن 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 ہم بھیجیں گے نہیں قائل صاحب نے کہا کہ ممتی صاحب کو میں نے اعراب لگانے کے لیے دیا اور انہوں نے نہیں لگایا آنکھ سے کاجل صاف چرالے ہیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹوی تاکی ہے اور تُو نے نید مکالی ہے آپ انصاف سے بتائیے گا کیا انہوں نے وہ کاغذ میرے پاس بھیجا تھا کہ میں نے واپس کر دیا سوان اللہ چے دلاور دست چور کتنا دلاور ہے کہ چرام لے کر کے چوری کرنے چلتا آپ لوگ بھی گواہ رہیے گا کیا آپ نے مجھ کو وہ کاغذ دیا کہ میں نے کہہ دیا نہیں میں اعراب لگاؤں گا بولیے پھر کیسے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے اعراب نہیں لگایا یہ دھادلی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ وہ بات کہیے جب آپ بالکل آنکھوں دیکھی باتوں کو آنکھوں دیکھے حال کو اس طرح سے کر رہے ہیں تو بتائیے جہاں علماء نہیں رہتے ہوں گے اس مجلس میں آپ کیا کرتے ہوں گے یہاں تو آپ نے دیا ہی نہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعراب نہیں لگایا ابھی تو وہ تحریر میرے پاس تو آئی نہیں میں بھی آنکھ رکھتا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا کسی نے میرے پاس لاکھے دیا اور میں نے اسے واپس کر دیا اس لیے یہ بات جھوٹ ہے انہیں اس بات کو واپس لینا چاہیے اخلاقی طور پر کہ میں نے غلط کہہ دیا اگر آپ یہ بات غلط کہی ہے تو پہلی غلطی تو نظرانداز ہو جائے گی لیکن یہ غلطی نظرانداز نہیں ہوگی آپ بتائیے کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ مفتی صاحب نے اعراب نہیں لگایا ان کو دیا یہ مفت کے مفتی ہیں یا جو بھی ہو عرفی مفتی ہیں تو آپ پہلے اس چیز کی وضاحت کریں گے کیسے آپ نے یہ کہا جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے کہ میں نے خلاف واقعہ بات کہی تب پھر میں اپنی بات آگے پڑھاؤں گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا لکھ کر کے دیجئے آپ ریکارڈنگ واپس کیجئے اور میری جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سنیے میں نے اس میں کہا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی غلطی تھی آپ کے اعتبار سے اشارہ بھی کیا ہے آپ کے اعتبار سے آپ تحریر ماد میں لیجئے گا جو میں نے بولا ہے اس کو تو کوئی نہیں کار سکتا ہے آپ ریکارڈنگ واپس کیجئے اگر میں نے صرف اتنی بات کہی تھی جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہاں پر بھی آپ نے قطر بیون سے کام لیا ہے پہلے ان دونوں چیزوں کی آپ وضاحت کریں اور پھر پہلی والی کئی غلطیاں جو تھی وہ تو تھی ہی یہاں پر ابھی کی گفتگو میں آپ نے دو غلطی کر دی اور دو باتیں آپ نے میری طرف غلط منصوب کر دیا جبکہ قرآن کریم میں افدرہ اور بہتان کرنے کے بارے میں اثم مبینہ کا کلمہ آیا ہوا ہے یعنی یہ کھلا ہوا گناہ ہے کھلا ہوا گناہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چھپ کر کے غلطی کرو تو چھپ کے توبہ کر لو اور علل اعلان کو ہی غلطی کرو تو علل اعلان اس کی توبہ کرو آپ نے مجھ پر دو بہتان بادھا آپ پہلے اس سے غجو کیجئے توبہ کیجئے اس کے بعد میں تب میں پھر فوراں موضوع مناظرہ پر گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں بات ہو گئی ہماری ایک منٹ اس وقت خطہ اور توبہ کے سلسلے میں اگر اصل موجود ہے تو اس کی وقالت محتبر نہیں ہم نے مفتی صاحب کو اس طرح سے کہا تھا کہ آپ اس پہ اعراب لگا دیجئے ویڈیو موجود ہے آپ بیک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں سب کے سامنے کیونکہ یہ ویڈیو جو بہت سچا اور اچھا گواہ ہے تو انہوں نے قبول نہیں کیا بولا کہا تھا کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ اس پر سب لوگ گواہ ہیں کیمرہ بھی گواہ ہیں تو مفتی صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا لہٰذا میں آپ بھیج رہا ہوں لو بھائیت دیو جی ہے دوسری باقہ مفتی صاحب نے ایک منٹ رکو ابھی رکو ابھی اس کے آگے وہ لکھ کر کے یہ دے دیں گے کہ یہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں یا حدیث پیش کر رہے ہیں یا کوئی معمہ اور چیستہ پیش کر رہے ہیں قرآن یا حدیث یا قطبِ سیرت اور قطبِ فق اور قطبِ وصولِ فق کہاں حوالہ انہوں نے لے کر کے یہ عبارت میرے پاس بھیجی ہے اس کو یہ نیچے لکھ دے اس کے القرآن یا الحدیث یا الفق یا اصولِ فق ایک بات لیکن یہ کام تو اس وقت ہوگا جب پہلے آپ توبہ کر لیں گے تب اور پھر اس کے بعد آپ نے بھیجا نہیں تو میرے اوپر الزام آ گیا اور میں نے آپ کے پاس تین تین بار کتاب بھیجی مگر آپ نے واپس کر دیا اس کا کیا حل ہے آپ نے ایک بار نہیں بھیجا اور میرا ہاتھ بھی اتنا لمبا نہیں ہے کہ میں ہاتھ لے کر کے لمبا کر کے آپ سے لے لو تو آپ پہلے آپ نے وقت خود دیا ہے پہلے اس کو آپ اعتراف کیجئے کہ میں نے غلط بات کہی ہے اگر آپ نے میری طرف دو غلط بات منصوب کی ہے تو پہلے اس کا اعتراف کر کے حکمیں جو شرعہ حکمیں شرعہ ہے اس کی وضاحت کر کے پہلے آپ اس سے رجوع کیجئے پھر آگے گفتگو کی جائے گی ہاں اجازت ہے پوچھیں گے یہ مان لیں کہ جب گفتگو کوئی ایک اپنی پوری کل کے خاموش ہو جائے تو وہ اجازت ہو ہی جاتی سامنے والے اجازت 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 کیونکہ میں آپ کا معامل ہوں تو اس جو متقلیم آپ ہیں تو اس لئے سے میں نے اجازت مانگی کیا اجازت ادھر سے مانگ رہے ہیں اچھا ہم تو سمجھے یہ مطلب تائم آپ کا یہ قبلہ محفی صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طریقے سے آپ بہتان کا انظام بتا رہے ہیں خالی صاحب آپ بھی یہ بہتان لگا چکے ہیں قبلہ محفی صاحب کہ خالی صاحب نے صحیح اسناد کہا اسناد نہیں کہا یہ غلط پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف جرور منصوب کیا کیا واقعی اسناد کے بجائے اسناد پڑھ دینے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف غلط جی آپ بولیجی یہ غلط پاتھ منصوب کرنا کہلائے گا یہ کہا اگر وہ حدیث کے سوار کچھ اور کسی اور کا پڑھ کر پھر صحیح حسناد تو غلط پاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کرنا ہوتا وہ حدیث صحیح ہے حدیث پڑھنے میں کوئی غلط نہیں ہوئی سمت کر جنگ میں اس ناج کے پر اصناد ہو گیا اتنی بات کی بنا پر طبل مورتی صاحب نے آپ نے بہتان لگائے اور بہت بڑا بہتان صاحب سے مقالبہ کریں کہ وہ بھی رجوع کریں جب کہ صاحب کو اتنی بڑھ دی گنتی نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ صلی کی صلی کی شخصیت کم اس دوسری ہے آپ آپ کو اکراب کرنا ہوگا کہ ہاں آپ نے بھی خالی صاحب کے جن میں بہت بہتان لگایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا تو یہ دو چیزیں آپ سے عرض کرنی تھیں باتیں بہت سی ہیں مگر چونکہ میں ہی بولوں گا متقلیم آپ ہیں اس لیے میں زیادہ سکلنداتی نہیں کرنا چاہتا یہ دو چیزیں تھیں کہ سنت کا غلط معنی بیان کر کے آپ نے غلط اسطلال کیا مغلطہ دیا حضرت جید قاری صاحب کے طرف ایک بہت 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 بہتان اپنے باندھنے ہیں اس سے آپ پر بھی رجوع توبہ لائے ہیں ہوا یہ ایک منٹ کا ٹائم ہے ایک منٹ کا ٹائم دیکھئے جو عزام مفتی صاحب ہم پہ لگا رہے تھے وہ ان کی طرف آئد ہو گیا ٹھیک ہے مفتی صاحب توبہ کریں رجوع کریں کیونکہ یہ غلطی انہوں نے مجمع عام میں کی ہے بابی مجمع عام میں ہوگی نمبر دو جس انسان جس شخص کو جس مفتی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے نکتہ غور طلب ہے جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے وہ ہم سے کیا مناظرہ کرے گا تو آپ کی عدارت مفتی صاحب نے بھیجا تھا تو وہاں کوئی سرانت نہیں تھی کہ یہ حدیث ہے اس کی عدارت پر دیجئے یہ قرآن ہے بات آپ کی پوری ہو گئی ہاں پوری ہو گئی ٹائم ہو گیا پوری ہو گیا ابھی ٹائم نہیں پورا آپ کا ٹائم ہے ٹائم ہو گیا ہاں ہو گیا ہاں باقی ہمارے کنونڈ باقی ہیں ٹینونڈ ہمارے باقی ہیں ٹائم ٹائم ابھی سات منٹ باقی ہیں نہیں زائدہ ہو گیا وہ جو بولے تھا نا بیچ میں بیچ میں بولے تھا چلیے کوئی بات نہیں ہماری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم شرائط مناظرہ ہوں یا میدان مناظرہ مناظر کو حاضر دماغی سے باب کرنا لازم ہے جو انہوں نے حاضر حدیث سخیح الاسناد اور سخیح الاسناد اسناد کی بات کی ہے کیا اس جملے کو میں نے حدیث کرا دیا ہے یہ حدیث نہیں ہے ایک منت آپ نے یہ بات سن لیے آپ اپنے ٹائم میں جواب دیجئے گا آپ نے خود اوپر ترجمہ کیا ہے کہ امام حاکم المستدرک میں صحیح سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں تو یہ تو عبارت خود بتا رہی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ محدث کا اپنا ارشاد ہے میں نے اس جملے کو حدیث رسول نہیں کہا ہے آپ میری آواز کو سماعت کر سکتے ہیں اس جملے کو آپ نے سمجھنے میں خطا کی کہ میں نے اسے حدیث رسول فرمایا کہا ہے یہ تو خود مصنف کا اپنا ارشاد ہے محدث کا فیصلہ ہے اس لیے آپ جو اسے افترہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک پر افترہ اور توبہ کریں یہ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے بنیاد ڈھے جاتی ہے یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی حدیث ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حضور کی طرف اس کی نشبت کی گئی ہاں یہ میں نے ہاں تو اسے بات کو ہٹا تھا حدیث شریف جو پیش کی تھی چونکہ اس میں صحیح الاسناد یا اسناد کا لفظ موجود ہے تو میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر حدیث بغیر سنت کے معتبر نہیں تو ہماری اور آپ کی بات بغیر سنت کے کیسے معتبر ہو سکتی ہے مین چیز یہ ہے اور الحمدللہ کرم ہے ہم لوگوں پر محدثین کا الحمدللہ اِنَّا اَسَحْحَ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعْلَى لَلْعَرْضِ الْبُخَارِي روح زمین پر قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے بخاری شریف سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیم فرمائی مگر وہ یہ جانتے تھے کہ بعد میں بہت سارے لوگ بے سند گھومیں گے اور رسول پاک کی طرف اس کی نسبت کر دیں گے تو انہوں نے سند باقاعدہ لکھ دی تو سند کا لکھنا یہ تو تمام ایمہ محدثین سے ثابت ہے سند جو آپ فرما رہے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان اور پھر اس کے بعد میں قالا ابو حریرہ قالا سیدن الخدری قالا فلان قالا فلان تو یہ سند انہوں نے جو لکھی ہے سلسلے رویات جو انہوں نے لکھا ہے تو سند کا لکھنا اسی وقت رائی ہو گیا تھا تاکہ کوئی جھوٹا آدمی محدث بن کر رسول پاک کی طرف غلط حدیث منصوب نہ کر سکے تو جس طرح سے انہوں نے سندیں لکھ دی تاکہ کوئی جھوٹ کی امیدش نہ کر سکے اسی طریقے سے ہندوستان نہیں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سندوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تاکہ کوئی عالم کا لبادہ اوڑ کر جاکہ قوم میں عالم بن کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں اس لیے علت مشترکہ موجود ہے اسی لیے ایک بہت عظیم شان محدث نے فرمایا ہے لولا اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا جیسا چاہتا کہہ کر کے حضور کی حدیث بنا دیتا یہ سند اسی لیے ہے اور محدثی نے اسی لیے لکھا ہے تاکہ جھوٹ کی امیدش نہ ہو سکے تو سندیں اسی لیے جاری ہوئیں تاکہ کوئی جالی جو صرف حافظ اور صرف مولوی ہو علامہ اور مفتی بن کر کے قوم کو گمراہ نہ کر سکے تو وہاں بھی سند جو لکھی گئی قضب سے بچانے کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے اور جھوٹ بولنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور یہ سندیں جو دی جا رہی ہیں یہ بھی اسی مقصد کے تحت تاکہ غیر عالم اپنے آپ کو عالم بنا کر قوم کے سامنے نہ پیش کر سکے تو یہ قیاس مال مال فارق نہیں ہے بلکہ علتِ مشترکہ موجود ہے اور جب علتِ مشترکہ موجود ہو تو اس کو قیاس مال فارق کہنا خود ہی قیاس مال فارق ہے اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے لہٰذا ہم نے حاضر حدیث صحیح اسناب کو حضور کا قول نہیں بتایا آپ نے بھی میری طرف جھوٹ بات منصوب کر دی تو ایک مجرم تھے اب دو دو مجرم ہو گئے اس لیے اس بات کو آپ تسلیم کیجئے کہ خطائیں 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 ہو رہی ہیں اب کتنی خطاؤں پر نظر اندازی کا قلم چلایا جائے آپ ارشاد فرمائے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے پہلے چونکہ کہا تھا کہ بجائے لمبی گفتگو کرنے کے جو مناظرہ کا موضوع ہے اور شرائط ہیں اس پر گفتگو ہو جائے اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ آیا تھا تو آپ اپنا موضوع مناظرہ متعین فرمائیں تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے موضوع